نمسکار دوستو آپ سبی کے سٹڈیو فور یو پیسی پیسے سامنے میں سواگت ہے آج تاریخ ہے اکتیس مئی دھوزار چوبیس اس بھی اور آج کا نیوز پیپر آرٹیکل گیسیسن کا ویڈیو ہے یہ اکتیس مئی آگیا ہے تو کرپیہ کر کے تھوڑا صحیح سے پڑھئے گا کم سمیہ آپ کے پاس میں چار منت ہیں قریب میں لیکن وہ کم ہوتا ہے جتنا بڑا سلیوہ سا ہے اس کے ایک آڈن آج کا نیوز شروع کرنے سے پہلے ٹیس سیریز کے بارے میں میں انفارمیسن دے دیتا ہوں اس کے پاس ساتھ ہیڈ لائن دیکھیں گے اور پھر نیوز کو آگے کنڈرٹ کریں گے کافی سارے آج نیوز ہیں کافی سارے جیسے آئی بی سی کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے یہ 69 بی پی ایسی پی ٹی میں پوچھا جا چکا ہے 69 بی پی ایسی پی ٹی میں پوچھا گیا تھا اس کے لئے اور بھی ایسی نیوز ہیں جہاں سے آپ کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں پی ٹی میز دونوں میں کچھ دنوں کے پاس ساتھ میں اسی مہینیت میں جون مہینے میں آپ کے لئے نیوز پیپر سے سابتاہیک روپ سے میں کوسز کروں گا کہ یہ 100 ایم سی کیو بنا لیا جائے اور اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیں کیونکہ ایکجام آ رہا ہے تو اس میں کرنٹ اپھیر کے ایم سی کیو جو ہوگا یہ گیم چنجر ہوگا تو سپٹیمبر سے ہی شروع کریں گے ہم لوگ تاکہ خوب اچھے سے کور کیا جائیں سبھی چیزوں کو تو وہ بھی میں کروا دوں گا لیکن پھل حال دیکھ لیجئے ٹیسٹ سیریز کے بارے میں انفارمیسن دے دیتا ہوں اور 71 بی پی ایسی کے بارے میں اس کے پاس ساتھ آگے پر رہیں گے ٹیسٹ سیریز اپنا دو جون سے شروع ہو رہا ہے اس میں پچیس ٹیسٹ ہوں گے آپ کے جس میں سولہ پھول لیندھ ہوں گے اور نو آپ کا سولہ ٹیسٹ جو ہے وہ سیکسنل ہوگا نو پھول لیندھ ٹیسٹ ہوں گے یہاں پر اس کے علاوہ آپ کو ڈسکسن ویڈیو بھی ملے گا ٹیسٹ کے پاس ساتھ میں ڈسکسن ویڈیو مل جائے گا ٹیلیگرام پر ہی ہوگا یہ تو آپ کو میں ایڈ کر دوں گا گروپ میں پیمنٹ کا بھی ڈیٹیل لکھا ہوا ہے جو لوگ کسی بھی انسر آئٹنگ میں ایڈ ہیں پہلے سے پیڈ گروپ میں ایڈ ہیں ان کے لئے 4.99 ہی ہے اور جو نئے سٹڈینٹ ہیں ان کے لئے 6.49 اس میں رکھا ہے پرائس پرائس لویسٹ رکھا ہے میں نے اپنے حساب سے ہمیں بھی لاغت نکالنا ہوتا ہے اسی حساب سے رکھا ہے تب جوائن کر سکتے ہیں ڈسکسن ویڈیو ساندار ہوگا ٹیسٹ لگائیے جہاں پر بیٹھے ہیں جس گھر میں ہیں یا جہاں پر بھی ہیں کام کر رہے تو وہیں سے بیٹھ کر ٹیسٹ لگا سکتے ہیں دو بج سے ٹیسٹ دو گھنٹے کے لئے ہوگا بارہ سے دو کے بیچ میں ٹیسٹ ہوگا بارہ سے دو کے بیچ میں اور سیڈیول جو ہے وہ میں نے دے دیا تھا آپ دیکھیں گے یوٹیوب کے کامنیٹی پوست پر جا کے دیکھیں گے تو وہاں پر سیڈیول مل جائے گا اوفیسل ٹیلیگرام چینل اسٹڈی فور یوپسی پی سیسٹ پر بھی آپ کو سیڈیول مل جائے گا تو سیڈیول دیکھ لیجئے گا اگر جوائن کرنا ہو تو مجھے میسیج کر سکتے ہیں آپ کو میں لنک جو ہے کومنٹ سیکشن میں اور ڈسکرپسن میں دونوں جگہ پر دے دوں گا تو آپ مجھے میسیج کریں گا میں آپ کو ایڈ کر دوں گا چلی آگے بڑھتے ہیں سیونٹی ون بیپی ایٹنگ چل رہا ہے ون یئر کا پروگرام ہے یہ انسی آر ٹی جی ایس ون جی ایس ٹو نیبند لیکھانے اس میں سب کچھ ہوگا تو اگر اس میں آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو جرور ہوئیے گا اگر ایک ہفتر بی پی ایسی دینا ہوگا تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کو ایڈ کر دوں گا ایڈ برٹائزمنٹ بہت ہو گیا شروع کرتے ہیں آج کا نیوز پر پر دیکھیں کیا ہے مکھی نیوز آج کا کل آپ کو پتا ہوگا کہ ساتھ میں پھیج کے لیے ایلیکشن کا جو پرچار پرسار وغیرہ تھا وہ سب رک گیا ہے کیمپین بند ہو گیا ہے اور اب ایلیکشن ہوگا انتیم فیج کا ایلیکشن ہوگا اس کے پس ساتھ چار جون کو ریجلٹ گھوست کیا جائے گا تو اسی کو لے کر پہلا ہیڈ لائن بنایا یہ پولٹیکل ہے یہاں سے سوال نہیں پوچھا جائے گا ویسو ٹوویکو دیوس بھی ہے آج تو ورلڈ نو ٹوویکو دے ہیں ورلڈ نو ٹوویکو دے تمباکو نہیں کھانا چاہیے اس کا جرہ ہوا کو کوئی بھی اتفادگر سیبن نہ کریں اگر جلدی نہیں جانا ہوں پرتبی سے تو جلدی جانا ہوں تو آپ انچیوں کو کر سکتے ہیں آگے بھی دیکھیں اگلا کیا ہے کہ مانسون جو ہے کیرل کے طرح پہ کل تکرا گیا ہے کل کیرل کے طرح پہ مانسون آ گیا ہے سمیہ پورو آیا ہے مطلب کہ مانا جاتا تھا کہ جون دس سے گیارہ تک آتا تھا سامانے تا لیکن اس وار مئی کے انت مہینوں میں وہاں پر پہنچ گیا ہے اور مانسون جو ہے وہ نورمل سیبھب رہے گا اس وار برسہ زیادہ پرابت ہوگی بھارت کو اور اس کے کارن سے بار کے سیچویشن بھی کہیں کہیں پر بن سکتی ہے آج کا سب سے امپورٹنٹ نیوز میں سے ایک ہے کہ بھارت کا ایک پرائیویٹ سٹارٹ اپ ہے جس کا نام کیا ہے جس کا نام ہے اگنی کل کیا نام ہے اب ان سبھی چیہوں کو دھیان میں رکھنا ہے کیا نام ہے اس کا اگنی کل نام ہے انہوں نے پہلا ورلڈ کا 3D پرینٹیڈ راکٹ انجن تیار کیا ہے 3D پرینٹیڈ راکٹ انجن انہوں نے پہلا تیار کیا ہے اور یہ جو ان کا ہے راکٹ اس کو لانچ کیا گیا کل اس کا نام ہے کیا اس کا نام ہے اگنی بان کیا نام ہے اس کا دیکھیں آپ پر لکھا ہوا ہے اگنی بان اگنی بان اس کا نام ہے اس کو جرور دھیان رکھے گا اگنی بان اس کا نام دیا ہے کیا نام ہے اگنی بان نام ہے اور اس کمپنی کا کیا نام ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کی پہلی سٹارٹ اپ کمپنی ہے بھارت کی پہلی پرائیویٹ سٹارٹ اپ کمپنی ہے جو اسپیس کے چھتر میں کام کرتی ہے اور اس نے سفلتہ پربا کا اپنا راکٹ انجن بھی ڈیزائن کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے اگنی کل اگنی کل اس کا نام ہے اگنی کل اس کا نام ہے اور اس راکٹ کا کیا نام رکھا گیا اگنی بان اس کا نام رکھا گیا اگنی بان اس کا نام رکھا گیا اگنی بان اس کا نام دکھا گیا ہے سری ہری کوٹا یہ ان کا اپنا لانچنگ پیڈ ہے سری ہری کوٹا میں انہوں نے لانچنگ پیڈ بنایا ہے پرائیویٹ فرم ہے یہ اور وہیں سے اس کو لانچ کیا گیا یہ سیمی کرائیجنک انجن ٹیپ کا انہوں نے بنایا ہے سیمی کرائیجنک انجن ٹیپ کا بنایا ہے انہوں نے اس کو ضرور دھیان رکھئے اور ان کا جو private launchpad ہے ایسرو کا بھی ایک launchpad ہے لیکن ان کا بھی ایک launchpad ہے بھارت کا پہلا private launchpad جس کا نام کیا رکھا گیا ہے جس کا نام ہے دھنوس دھنوس نام ہے یہ سبھی فیکٹ ہیں آپ کے ایک جام نیسن کے لیے دھنوس نامک launchpad سے اگنی کل نامک private company نے اگنی بان نامک ایک rocket کو launch کیا ہے جو بھارت کی startup company جس نے پہلی بار اس کو launch کیا اس rocket کا جو engine ہے ہے تو دنیا کے پہلی 3D printed engine ہے اور اس کو بھارت میں ہی بنایا گیا ہے اس کو بھارت میں ہی بنایا گیا ہے اس کو بھارت میں ہی بنایا گیا ہے 3D printer کیا ہوتا ہے جیسے کوئی گھر ہے تو 3D printer کے مدد سے گھر بنایا جاتا تو اس کا سارا material آپ ڈال دیں گے اور مسین کو area بتا دیں گے کہ اس area میں اس design کا گھر جو ہے وہ print کرنا ہے print کرنے کا مطلب ہے بنانا ہے تو اس میں جو equipment لگے ہوتے ہیں اور اس میں جو آپ material ڈالیں گے اس کا اپیوگ کرتے ہوئے وہ پورا کا پورا design جو ہے وہ print کر دے گا جیسے printer print کرتا ہے اسی پرکار سے پورا کا پورا گھر print کر دے گا اسی پرکار سے engine سے جورے ہوئے جو material ہیں جس کا engine ہمیں بنانا تھا اس سارے material کو ہم نے 3D printer میں ڈالا اور اس کے مدد سے ہم نے 3D printed rocket engine تیار کیا ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑی اپلپ دھی ہے کرپیا کر کے ان سے جورے ہوئے سب ہی ناموں کو دھیان میں رکھئے گا اور یہ جو چھوٹا سا مسین تھا اس کا نام کیا رکھا گیا تھا اگنی بان sob orbital technology demonstrator مطلب کی پردرسن کرنے کے لئے اس technology کو اپنایا گیا ہے اسی پرکار کے اس کا نام ہوا s o r t e d اس کو ضرور دھیان میں رکھئے گا سری ہری کوٹا کے دھنوس نامک launch pad سے اگنی کول نامک company نے اگنی بان نامک rocket کو launch کیا ہے سارا کچھ آپ کو clear ہو گیا ہوگا اس کو ضرور دھیان میں رکھئے گا اس رو نے پردان منطری موڈی جی نے اور ڈیس کے گانمانے لوگوں نے اس کے لئے ان کو congratulate کیا ٹویٹر پر تو اس لئے یہ مہتپورن ہے آپ ضرور دھیان میں رکھئے گا نیکس پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا نیوز کیا ہے اگلا جو نیوز ہے کل راجستان ہائی کوٹ نے کیا بولا کی heat wave دھیان سے سنیے گا heat wave اور اور چکی temperature بہت زیادہ آ جا رہا ہے اور cold wave جو ٹھنڈ میں سیت لہر چلتی ہے اس کو بھارت سرکار کو national disaster گھوشت کرنا چاہیے national disaster گھوشت کرنا چاہیے اور اس کے پس ساتھ اس حساب سے guideline اور نیتیوں کا نرمان کرنا چاہیے یہاں پر یہی بولا گیا کہ cold wave اور heat wave کو بھارت سرکار کو national disaster گھوشت کرنا چاہیے اور advance میں preparation کر لینا چاہیے بھارت سرکار کو جب کسی بھی آپدہ کو national disaster گھوشت کیا جاتا ہے تو اس کے لئے کین سرکار اپنے اسطر سے funding بھی کرتی ہے اور مدد بھی کرتی ہے جانمال کے ہانی کو بھی کم کرنے مدد کرتی ہے اور کافی سارے ایس اوپیز کو لاغو کرتی ہے وہاں پر کل کس نے کومنٹ کیا ہے تو راجستان ہائی کوٹ نے بولا ہے تو ہم لوگ پہلے دیکھیں گے کہ ڈی ایم اے جس کا کام کیا ہے جس کا کام ہے national disaster کو manage کرنا آپدہ کو manage کرنا یہ کیا ہے کس پرکار سے کام کرتی ہے اس کو دیکھیں گے اس کے پاس ساتھ next news پر چلیں گے دراصل میں average temperature جو اتر میدان کا ہو گیا ہے وہ more than 44 ڈگری سی ہے آپ کسی بھی سہر کو اتر میدان کا اتری میدان کا اٹھائیں گے تو ہاں پر 44 ڈگری 45 ڈگری normal temperature ہو گیا ہے آج کل کا اور یہ بہت ہی زیادہ high ہے جانمال کی ہانی ہوتی ہے بجلی supply وغیرہ بادیت ہو سکتی ہے کیونکہ heat کر جاتے transformer آگ لگ جاتی ہے کئی بار اس طرح ہی گھٹنائی بھی دیکھی جا رہے کیونکہ 30 temperature ہے یہ اس لئے high court نے یہ comment کیا ہے اور میرے حساب سے بھی چونکہ پوری دیس میں اگر دیکھیں آپ لوگ تو heat wave کی سمجھ سے آپ لگ بھگ میں سب ہی جگہوں پر پائی جاتی ہے اس لئے اس کو national disaster جرور گھوست کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اس جسا میں planning کرنی ہی چاہیے دیکھتے ہیں ndMA کیا ہے اس کے پاس ساتھ آگے بڑھیں گے ہم لوگ ndMA کو بنایا گیا تھا کب تو دوہر پانچ میں ایکٹ لائیا گیا تھا اور اس کے پاس ساتھ سے دوہر چھے میں اس کا گھٹن کیا گیا راستی آپدہ پرابندھان پرادھی کرنا جو بھارت میں national آپدہ سے سمبندی جری ہوئی سروچ باڈی ہے سنگھاتمک طریقے کا ہے پردھان منتری مہودے ہوتے ہیں پھر سی ایم مہودے ہوتے ہیں کتنی بار میں نے بتایا پھر ڈی ایم مہودے ہوتے ہیں تین اسطر یہ سنرسنہ ہے اس کا ڈسٹک راج اور دیس لیویل پر یہ تینوں اس کو ہیڈ کرتے ہیں تینوں اس کو چیئر کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں اس کا اپچاری گروپ سے گھٹن 27 دسمبر دوہر چھے کو دو آپدہ پرابندھان ادھینیم دوہر پانچ کے تحت ہوا جس میں پردھان منتری ادھیاکش وہ نو آنے سدس ہوں گے ان میں سے ایک سدس کو بادھیاکش کا پت دیا جائے گا آپ کو لگ رہا ہوا ہے کہ بار بار میں ایک ہی ٹاپک کیوں پر آتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے وہ فیکٹ ہیں اگر آپ سے پی ٹی میں پوچھ لیا جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ وہاں پر کنفیوز ہو جائیں اس لئے اس کو دھیان سے دیکھئے گا ہر چھوٹے فیکٹ کو امپورٹنٹ ہی ماننا ہے اچھے سے پڑھائی کیجئے ان چیزوں کا کیونکہ وہ چیزیں ہیں جو ٹاپک اکثر چرچام رہتی ہیں اور کبھی بھی ٹکرا سکتے آپ کے ایکزام میں آپدہ پروندھن کے پراتھمیک جمعیداری سمبندیت راج سرکار کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے راج سرکار کی حالانکہ یہ آپدہ پروندھن پر آشٹی نیتی کیندر راجو اور جیلے کے سب ہی کے لئے سکشم بات آرہون بناتی ہے کہ بھئی سامانے طور پر راجیوں کو پہلے جمعیداری مانا جاتا ہے اس کا بھئی آپ جمعبار ہیں آپ کے راجی میں کوئی آپدہ ہو رہا ہے تو لیکن سامانے طور پر کین سرکار جو ہے راستی آپدہ کے لئے نیتیوں کا نرمان کرتی ہے اور آپدہ پروندھن مدد بھی کرتی ہے راج سرکاروں کو جیسے ڈی آر ایف جو ہے یہ سینٹرل کا فورس ہے ڈی آر ایف ہوتا ہے وہ راجی کا ہوتا ہے لیکن سامانے طور پر جہاں بھی آپدہ آتا آپ ڈی آر ایف اور ڈی آر ایف دونوں کو دیکھیں گے سرکار دیش کے 350 جلوں میں آپدہ پروندھن سوینگ سیبک آپدہ مطر بنانے کے کارکرم پر کام کر رہی ہے آپدہ مطر کارکرم 2016 میں شروع کیا گیا جہاں پر لوکل لوگوں کو آپدہ پروندھن سے جھوڑا گیا کہ جیسے بیہار میں باہر ہاتھی ہے اس علاقے کے سب سے پہلے جو یوکتیاں ہوں گے ان کو جھوڑا جائے گا آپ آئیے اسے مدد کیجئے ہمارے نپٹان میں راشتی آپدہ پروندھن 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 کا بھی کاس اور دویر ایک کے گجرات بھوکم کے بعد ایک راشتی کمیٹی گھٹھن کیا گیا اور ان سب ہی نے سجھاؤ دیا کہ کرپیا کر کے دیسے لیبل پر پورے دیسے لیبل پر ایک کانٹری لیبل پر کیا ہونا چاہیے ایک آپدہ پروندھن پرادی کرن ہونا چاہیے پورے دیسے لیبل پر دس بھی پنچورسی یوزنا کا بھی لیکھ میں بھی پرثم بار آپدہ پروندھن پر ایک بستیت ادھیائے کو سامل کیا گیا بار میں بیتیت ایوک کو بھی آپدہ پروندھن کے لیے ویتیہ پروندھن کی سمکشہ ہے کہ وہ دیدیش دیا گیا تھا کہ بار میں بیتیت ایوک کو یہ بولا گیا تھا کہ ڈیجاسٹر منیجمنٹ کو کیا الگ سے فنڈنگ ہونی چاہیے گیا اس کے بارے میں بھی اپنا سجھاؤ دیں 23 دسمبر 25 کو بھارہ سرکار نے آپدہ پروندھن ادھیریام بنایا جسے پردھان منتری کے نیتوت میں ایک راہشتی آپدہ پروندھن پرادی کرن اور سمبت مکشہ منتریوں کے نیتوت میں راہشتی آپدہ پروندھن پرادی کرن کے اسثہپنا کی پریکلپنا بھارت میں کیا گیا اور اس کے پاس ساتھ سے ایک بہتی دیش دیش لیبل پر ایک بوڈی بنایا گیا جو ڈیاریکٹ پردھان منتری کے کنٹرول میں آتا ہے راہشتی آپدہ پروندھن کے کارے تتھا اتردائی تو کیا ہیں چھوٹا سہی ٹاپک ہے راستی آپدہ پرمندھن کی یوزنہ کو سکرد دینا راستی نیشنل لیویل پر کوئی ڈیجاشٹر آتا ہے اس سے جوری ہوئی یوزنہوں کو پہلے ہی کرانوید کرنا ایس اوپیز کو لاؤ کرنا نیتیوں کا نرمان کرنا پہلے سے ہی پرپریشن کر کے رکھنا لوگوں کو جاؤ کرنا یہ سبھی کا سبھی کام اسی کا ہوتا ہے آپدہ پرمندھنے تو نیتیاں بنانا راستی یوزنہ کنسار کین سرکار کے منترالے یا بیبھاگو دورہ بنائے گی یوزنہ کو سکرد کرنا ایسے دیسانردیش تیار کرنا جن کا انسارن کا راجی کے پرادکاری راجی یوزنہ تیار کر سکیں اس طرح کہ دیسانردیش بھی کون تیار کرتا ہے تو یہی تیار کرتا ہے نیکسٹ ہے کہ ایسے دیسانردیش تیار کرنا جن کا انسارن کر کے آپدہ کو رکا جا سکے یا اس سے نپٹان کیا جا سکے یہی مکھی روپس کا کام ہوتا ہے اس کے کام کو جرور دھیان میں رکھے گا اس سے جرے ہوئے چھوٹے موٹے فیکٹ بتائے ہیں میں نے آپ کو کرپیا کر کے ان کو دھیان میں رکھے گا یہ بری بری باڈی جو ہوتی ہے کافی امپورٹنٹ مانی جاتی ہے اور ہیٹ ویو کا چیچویسن سامانے نہیں ہے اس بار اب بھی بچ کر رہیے گا اگر بیمار ہوئے تو گیا آپ کا پھر ایک سال گیا اس لئے بیمار مت ہوئیے گا تھوڑا سا ہائیڈیٹر رہنا ہے پانی وانی پیتے رہنا ہے اور جو رس والے پھل ہوتے ہیں وہ سب کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں نیکس نیوز کو دیکھتے ہیں کیا ہے اگلا نیوز ہے کہ کل آپ کو پتا ہوگا کہ پورے دنیا میں لگ بھگ میں بیلینز کی ماترہ میں کتنا بولا میں نے بیلینز کی ماترہ میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک ہی پوسٹ ڈالا all eyes on رفا اس طرح کے پوسٹ ڈالے گئے کیوں ڈالے گئے جو کہ سامانے طور پر رفاہ جو ہے دیکھئے آپ دھیان سے سنیے گا یہ ہے اسرائیل اسرائیل ہو گیا یہ اسرائیل میں چھوٹا سا گجہ پٹی بناتے ہیں یہاں پر ہے چھوٹا سا گجہ پٹی ٹھیک ہے اب گجہ پٹی میں بھی دوسرے والے پٹی کو نکالتے ہیں یہاں پر ہے رفاہ یہاں پر ہے رفاہ ٹھیک ہے تو جب اسرائیل نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر بھیانک اٹیک ہوا آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا لوگوں کو جندہ جلا دیا گیا لوگوں کو باندھ باندھ کا جندہ جلایا گیا ہجار سے زیادے لوگوں کو قتل کر دیا گیا کچھ گھنٹوں میں ہماس کے دوارا اس دن دنیا پتا نہیں کہاں سوئی تھی اور ابھی تو بہت ہلا مچا ہوا ہے دنیا میں ہلا مچنا بھی چاہیے انسان تو انسان نہیں ہوتا ہے چاہے وہ جوئیس ہو چاہے وہ مسلم ہو ہے نا دیکھیں آگے کیا ہوا تو جب اسرائیل نے سات اکٹوبر کے بعد سے اٹیک شروع کیا کہاں پر تو ہماس میں اور گجہ پٹی کے علاقوں میں تو سب لوگ بھا کر کہاں آ گئے سب لوگ اس دکشن والے سہر رفاہ میں آ کر سیلٹر میں لگ گئے اور اس کو سرکشت مانا جا رہا تھا کیونکہ ابھی تک یہاں پر اٹیک اسرائیل کے دوارہ نہیں کیا گیا تھا لیکن چونکہ ابھی بھی ہماس جو ہے وار کو جاری رکھا ہوا ہے میں کسی کا بچاؤ نہیں کر رہا ہوں آپ کو دونوں پکشوں کو دھیان رکھنا پرے گا ہماس نے وار کو جاری ہی رکھا ہوا ہے کل جا کے اس نے بولا ہے کہ ہم اب باتچیت کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں اور اسرائیل نے بھی یہ بولا تھا کہ ہم رفاہ پر بھی اٹیک کریں گے پرچیاں بھی گرائی اس کے پسات سے انہوں نے اٹیک بھی کیے جس میں پیتالیس سے زیادہ سیویلینز کی جان چلی گئی پیتالیس سے زیادہ سیویلینز کی جان چلی گئی اس کے پسات سے پورے دنیا بھر سے اس کی آلوشنا شروع ہو گئی اسرائیل کی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے سیویلینز کی جان جا سکتی ہے رفاہ میں بہت بڑی مانویت راستی آ سکتی ہے دنیا نے آج تک نہیں دیکھا تو ویسی تراثتی آ سکتی بہت ہی ہائیلی پاپولیٹڈ سٹی ہے یہ بہت ہائی ڈینسٹی سٹی ہے تو اس کے پسات سے سب ہی دیشوں نے اس کو کنڈیم کرنا شروع کیا تو بھارت سرکار نے بھی بولا ہے بھارت سرکار نے بولا ہے کہ جو رفاہ میں سیویلین مانے گئے مارے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے ان کی جان نہیں جانے چاہیے تو ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں تو اس کو ضرور دھیان رکھے گا یہ چھوٹا سا نیوز تھا لیکن کافی امپورٹنٹ ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس نیوز میں آپ کے لئے سوال کیا ہے آپ کے لئے ایک ہومبرک ہے میری لسٹ میں اجرائیل جارڈن سیریہ یہاں پر لیبنان ہوگا بھومد ساگر مصر لال ساگر پھارس کی خاری یہ جو پورا علاقہ ہے کرپیا کر کے میپنگ پر اس کو ڈیٹیل میں کور کر لیجے گا جیسے ڈیڈ سی ہے ڈیڈ سی کہاں ہے سی آف مرمرا کہاں ہے کون سی سندھی ہے جو جوڑتی ہے آپ کا بلیک سی اور میڈیٹریان سی کو میڈیٹریان سی سے کن کن دیسوں کو سیما لگتی ہے جو اے سیا opposite میں ہے میڈیٹریان سی سے کن کن دیسوں کو سیما لگتی ہے جو افریقہ میں ہیں لال ساگر سے کون کون سیما ساجہ کرتے ہیں میں نے کئی بار بتایا ہیں یہ سب اس لئے میں آپ کو ہمبرگ دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں کروائے سب کروائے ہوا ہے میں نے اجرائیل کے بانڈری نیشن کون کون سے ہیں جورڈن کے کون کون سے ہیں سیریا کے کون کون سے ہیں یہ آپ کو خود سے بھی کام کرنا پڑے گا باقی پی ٹی فیکٹ میں تو میں وہ سب کرواؤں گا ہی آپ کو لیکن آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا اس چیز کا بسیس دھیان میں رکھئے گا جب بھی آپ ایٹلس کھولتے ہیں تو میری لیسٹ ایک الگ سے چیپٹر ہی ہوتا ہے اوکسپورڈ ایٹلس کی بات کر رہا ہوں ادھر ادھر کا ماسٹر والا ایٹلس مت لیجے گا بیکار ہوتا ہے اوکسپورڈ ایٹلس لیجے گا جو افیسیل ہوتا ہے اس میں دیکھئے اور اس کو اچھے سے کور کر لیجے باقی بانچتر بھی سے سگیو بگر آگا مت لیجے گا اوکسپورڈ ایٹلس کو فالو کر کے اس کو کور کیجے گا ایک میپ چپکا کر اس کو اچھے سے کور کر لیجے گا سوالوں کی وہاں سے گارنٹی ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ چرچام ہے چھ مہینے سے اگلا ٹاپک دیکھئے کیا ہے اگلا ہے کہ کینیا کے گورنمنٹ کے جو ڈیلیگیشن ہیں وہ بھارت ویجٹ پر آئے تھے اور انہوں نے بھارت سرکار کے ساتھ میں کولیبریشن کرنے کی گھوشنا کی ہے کین چھتروں میں کریں گے تو وہ ٹائگر اور جو بڑے جنگلی بلیاں ہوتی ہیں ان کے رکشہ سرکشہ کے چھتروں میں اور جنگلوں فورسٹ کنجربیشن سے سمبندیت یا جانبروں کو بچانے سے سمبندیت بھارت سرکار کا پریاس دنیا بھر میں بہت ہی سربوتتم مانے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے یہاں پر ٹائگر کے پاپولیشن کو بوشٹ کیا ہے گینڈے کے پاپولیشن کو بوشٹ کیا ہے ونوں کو بھی بڑھایا ہے اور جنگلی جانبر سامانے طور پر دنیا جتنے سرکشت ہیں اس سے کہیں سرکشت بھارت میں مانے جاتے ہیں تو کینیا کے گورنمنٹ ڈیلیگیشن بھارت آئے تھے انہوں نے انٹی سی اے سے باتشیت کی اور بولا کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ کس پرکار سے کیسے کا کام کیا جاتا ہے ٹیکنولوجی سیئر کیجئے ہمارے ساتھ اپنا انہوہب سیئر کیجئے اس کے علاوہ انہوں نے بولا ہے کہ آپ جو فوریسٹ رینجر ہوتے ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے ایکیپمنٹ وغیرہ کے لئے مدد مانگی ہے تو آنے والے سمیں بھارت اور کینیا گورنمنٹ کے بیچ میں جنگل کے کنجربیشن سے زورہ ہوا جانبروں کے کنجرب کرنے سے زورہ ہوا مددے پر کولیبریشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی دوران یہ بھی باتچیت ہوئی کہ کیا کینیا سے پروڈیکٹ چیتا پروڈیکٹ چیتا پروڈیکٹ چیتا پتا ہی ہوگا کہ چیتا کو ریہیبیٹیٹ کرنا ہے بھارت پر پھر سے اسی کے لئے دوسرا کھیپ جو ہے امید کی جاری ہے کہ کینیا سے لائے جائے گا پہلا کھیپ کہاں سے لائے گیا یہ آپ کو پتا ہوگا دوسرا کھیپ امید کی جاری ہے سب دو کو جرہ دھیان سے سنا کیجئے جب پوچھا گیا انٹی سی اے کے چیئر پرسن سے کہ بتائیے جرہ کہ یہ پروڈیکٹ چیتا پر بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے انہوں نے بولا ہے کہ اس سیج کو لے کر ابھی کوئی ٹھوس آؤٹکم نہیں نکلا ہے لیکن ہم بات چیز جرور کر رہے ہیں آنے والے دنوں آپ کو اس سے سمجھت نیوز بھی مل جائے گا دراصل ہم بھارت کے فورسٹ میں پہلے چیتے پائے جاتے تھے لہنے جب بریٹیس راج سماپت ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھ چیتوں کو بھی لے گئے یہاں سے سارا ختم کر دیا سکار کر کر کے مار دیا گیا اور بھارت سے چیتوں کی آوادی بلپت گھوشت کر دی گئے چیتا پہلا ایسا جیب تھا اس کو بھارت سے بلپت گھوشت کیا گیا تھا اس کے پاس ساہ سے ورطمان کی گورنمنٹ نے افریقہ سے جو چیتا ہوتے ہیں ان کو بھارت میں لاکھری ہیویٹیٹ کرنا شروع کیا ہے کونو پالپور میں جس میں کافی سارے کی تو مرتیو بھی ہو گئی لیکن ابھی بھی بچے ہوئے ہیں تھوڑا سا جگہ بدلتا ہے تو اس طرح کے جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ گھٹی تھی ہوتی ہیں لیکن اگر وہ بھارت میں ہو گئے تو بھارت ایک ماتر ایسا دیس ہوگا جہاں پر سبھی چھے بڑی بلیوں کی پریجاتی بیگ کیٹس جو ہوتے ہیں وہ چھے کے چھے پائے جائیں گے اے سی آئی جو آپ کا ٹائگر ہوتا ہے سیر ہوتا ہے اے سی آئی لائن جو ہوتا ہے لائن جو ہوتا ہے لائن وہ بھارت میں ہی کیول پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سب ہی جہوں پر بلوپ تو ہو چکے ہیں اس کے بارے میں UPSC پی ٹی میں سوال پوچھ چکی ہے ہم لوگ NTCA کو دیکھتے ہیں کہ NTCA کیا ہے کب بنایا گیا اس کو اور کس پرکار کی سانسطح ہے یہ اس سے جرہ ہوئے چھوٹے چھوٹے فیکٹ آپ کے پی ٹی ایک جانوے سے پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے دیکھئے NTCA کے بارے میں کیا ہے یہ راشتے باغ سانکشن پرادکران بھارت سرکار کے دوارہ گھٹیت سب سے ایمپورٹنٹ پرادکران نسیک ہے بہت ہی پاورپھول مانی جاتی ہے پرادکران NTCA بہت ہی پاورپھول پرادکران مانی جاتی ہے اور کافی بڑے اسطر پر اس کو ادھکار دیئے گئے ہیں اس کے پاس کافی بڑی آثورٹی ہے دیس میں جیسے جب تک یہ اپروپ نہیں کرتی کسی بھی جگہ کو ٹائگر ریزارب گھوشت نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا اپروپل بہت آوشک ہوتا ہے اس لئے بہت ہی پاورپھول باڈی مانی جاتی ہے آئی ایفیس پاس کر کے لوگ جاتے ہیں یہاں پریابرن ون منترالے کے تحت ایک ویدھانی کے نکائی ہے 2006 میں سنسودھت ونیجیب سرکشن 1972 میں جو ایکٹ لائے گیا تھا اس کے پاس اس کو گھٹیت کیا گیا اور دویر چھے میں سنسودھت ونیجیب انیجیب انیجیب سنسودھت میں سنسودھن کر کے اس کا گھٹھن کیا گیا اس کے اصطحپنا پریابرن ون منتری کا دھیکشتہ میں کی گئی ہے کون ہوتے ہیں تو پریابرن ون منتری اس کے دھیکش ہوتے ہیں اس پرادیقران میں آٹھ ویسے سگ یا پیسے ور انہوں نے کام کیا ان کو اس میں سامل کیا جا سکتا میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں بہت ہی پاورفول باڈی مانی جاتی ہے یہ پروجیکٹ ٹیگر کے پرباری ونوں کا مہا نیرک چھک اسے پدین سدس و سچیب گروپ میں بھی کاری کرتا ہے کاری کیا ہے اس کا NTCA بھارت باغوں کو سنکشن کے لئے بیاپک نکا ہے باغ سہیت بگ کیٹس جتنے بھی ہے نا لگ بھگ میں ان سبھی کے لئے دیکھ رہے کا کام یہ کرتی ہے بگ کیٹس جتنے بھی ہیں ان سبھی کے اس کا مکھے پرساسنی کارے راج سرکاروں دوارہ تیار باغ سنکشن یوزنا کو سویکار کرنا یا پھر ٹکاؤ پارسطی کے بیمین پہلیوں کا مولیانکن کرنا باغوں کے آرکشی چھتر کے بھیتر کسی بھی پارسطی کے روپ سے اوستھر بھومی اوپیوگ جیسے کھنن ادیوگ انی پریوزنا کو سویکار کرنا کوئی بھی پریوزنا اگر چل رہا ہے اگر ٹائگر ہوتا ہے کتنے سانسا سدس سے ہوتے ہیں کتنے میمبر ہوتے ہیں آدھیاکش کون ہوتے ہیں کب گٹھیت کیا گیا کس ایکٹ کے تحت میں گٹھیت کیا گیا یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اوکے نیکس ٹاپک پر ہم لوگ چلتے ہیں جس میں آئی بی سی کو سمجھنا ہے اور این پی اے کو سمجھنا ہے نیرملا سیتار یہ رامن جی نے بولا ہے آئی بی سی انسولبنسی بینک کارپسی کوڈ ارون جیٹلی جی نے اس سیج کو بنایا تھا بہت ہی ساندار سے ایکٹ مانا جاتا ہے بھارت میں بینکوں کا پونہ ردھار کر دیا اس نے اس نے نیوز دیکھیں اس کے بعد ہم لوگ اسٹرڈنیو لوجی کو کلیر کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں بی پی اے سی پی ٹی سکسٹی نائن بی پی اے سی پی ٹی میں ٹپے سوال میں سے ایک پوچھا گیا تھے اسی سمبندیت یو پی اے سی میں بھی پوچھا جا چکا ہے آپ اسی کا محطہ سمجھ سکتے ہیں کتنا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہوگا یہ آئی بی سی کو دیکھیں سمجھ یہ جلائے اس کو دیکھیں کیا بولا ہے فائنس منسٹر جی نے مہودیا ہے نیرملا سیتارمن جی انہوں نے بولا کہ آئی بی سی پلیڈ کی رول ان ہیلپنگ بینک ہمارے جو بینک ہیں دوہزار سولہ سترہ کے پسات سے جب نئی گورنمنٹ فورمیشن ہوا اس کے پسات سے پرانی گورنمنٹ سے ہی سمسیہ چلی آ رہی تھی لیکن اس پر کسی نے بسیس دھیان نہیں دیا تھا دھیان تب دیا گیا جب بینکوں کی حالت اتنی لچر ہو گئی کہ وہ کام کرنا بند کر سکتے تھے ان پی اے کے قارن سب یہ کیا ہوتا ہے بھائی اس کو سمجھیں گے ہم لوگ تو دوہزار سولہ سترہ کے پسات سے اس سیج پر گمبیر بیچار شروع ہوا کہ ہمیں بیٹ لونز سے نپٹنا پڑے گا یہ کیا نیا نیا ترنیلوجی میں بولتا جا رہا ہوں ایسے لون جو ڈیفولٹ ہونے کی کاغار پر ہیں یا ہو گئے ہیں این پی اے ہو گئے ہیں ان سے بیاج واج نہیں آ رہا بینک سے دس جار روپیہ لیا یا دس لاکھ روپیہ لیا اور بس بھول گئے لے کر نہ تو بیاج دے رہے نہ تو اس کا مولدھن دے رہے کچھ بھی نہیں دے رہے دوہزار انیس اسوی میں یوپیہ سی نے ایک ساندھار سوال پوچھا دوہیار بیس کتھا پیپر میں کہ بینکوں کا جو کیا سوال پوچھا تھا کہ بینکوں کا جو کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پہلا آپسن تھا کہ جو آپ جمع کرتے ہیں جو آپ پیسہ جمع کرتے ہیں بینکوں میں وہ ہوتا ہے دوسرا تھا کہ جو بینکیں رین بانٹتی ہیں جو بینکیں رین بانٹتی ہیں وہ ہوتا ہے تیسرا ایسے ہی کر کے تھا تو بینک کو جو کماتی ہے وہ کہاں سے کماتی ہیں آپ جو بینک پیسہ رکھ کر آئے ہیں وہ بینک کی لائیبلیٹی ہے وہ بینک کی لائیبلیٹی وہ بینک کا پیسہ نہیں ہے وہ آپ کا ہے وہ بینک کی لائیبلیٹی ہے بالکل صحیح سن رہے ہیں آپ جو بینک رین بانٹتی ہے جو بینک کرج دیتی ہے سبھی لوگوں کو بینک کے کمائی کا سورس وہی ہوتا ہے تو جو رین دے رہی ہے اسی سے وہ کمائی رہی ہے دھیان سے سنیے گا جو آپ بینک پر پیسہ رکھ کر رہی ہے UPSC نے سوال پوچھا تھا NPA چل رہا تھا اس نے یہی پوچھے لیا سب سے بیسیک سوال اس ٹاپک سے کہ بینک کی انکم کہاں سے ہوتی ہے تو بینک جو رین دیتے ہیں آپ کو اسی سے بینک کماتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں نے اس لئے سمجھایا کہ اگر رین جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا مولدھن اور بیاج واپس نہیں آئے گا تو بینکوں کی انکم ختم ہو جائے گی انکم ختم ہوگی تو بینک کمجور ہوں گے بینک کمجور ہوگا تو کیا ہوگا وہ رین نہیں بانٹ پائیں گے آگے لوگ کو سویدھائی نہیں دے پائیں گے کیری ڈیویٹ کارڈ کے سویدھائی نہیں دے پائیں گے جگہ جگہ ساخھائی نہیں کھولیں گی ATM کم ہونے لگ جائیں کیونکہ سب پر خرچ ہوتا ہے تو یہی جو آئی بی سی بنایا گیا اسی لئے بینک جو بیڈ لون سے نہیں پٹ سکے بیڈ لون کین کو کہا جاتا ہے جو ڈیپولٹ ہو گئے ہیں اس کے کھاگار پر ہیں ان سے نہیں پٹ سکے انہوں نے بولا ہے کہ جو آئی بی سی جو ہے اس نے گیم چنجر ثابت ہوا اور کافی اچھا رول ادا کیا ہے ہم لوگ آئی بی سی گجرہ دیکھتے ہیں ان پی اے کرائیسیز کجرہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے بھائی یہ اور اس کے پاس ساتھ آکے بڑھیں گے ہم لوگوں کے دیکھیں آئی بی سی انسولبینسی بینک کرپسی کوڈ اس کو کہا جاتا ہے اس کو انگلیز ہندی میں کیا بولتے ہیں دیوالا وہ دیوالیا پن سنگیتہ دوہجار سولہ اس کا نام ہے سرکار نے دیوالا اور دیوالیا پن سے سمجھت سب ہی کانونوں کو سمجھت کرنے وہ گیر نسبادیت پریسمپتی نون پرپارمنگ ایسیٹس جو ورسو سے بھارتی ارثویستہ کے لئے گمبیر سمجھتیا رہی ہے سینی پٹنے کے لئے آئی بی سی کو دوہیر سولہ کو لاغو کیا گیا انسولبینسی بینک کرپسی کوڈ کوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو کتنی بار بتایا ہے سنگیتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک سے زیادے کانون کو اس میں سامل کیا گیا ہے الگ الگ کانونوں کا جب بنچ اکٹھا کر دیتے ہم لوگ تو اس کو آئی بی سی نام دے اس کو کوڈ نام دے دیا جاتا ہے تو دیوالہ اور دیوالہ پن سنگیتہ سے جورے ہوئے بہت سارے کانونوں کے اکٹھا کر کے ہم نے ایک کوڈ کا نرمان کیا ہے دیوالہ ایک ایسی استحتی ہے جب ویکتی یا کمپنی اپنے بقایا کر چکانے میں اور سمرت ہو جاتے ہیں اور سمرت جانبوجھ کے بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایسی سمسیہ اتھپن ہو گئی ہو کہ کمپنی دیوالہ ہو گئی مان لیجے کسی کمپنی نے کسی کمپنی کے مالک نے ہجار کروڑ روپے کا کیا لیا تو رین لیا ہجار کروڑ روپے کا بہت پیسہ ہوتا ہے مہاراج اتنا رین لیا اب اس کو نیویس کیا کہ اس سے ہم کمائیں گے تو مان لیجے دو ہجار کروڑ کمائیں گے ہجار کروڑ ہم اپنے پاس ہم رکھ لیں گے انکم ہوئی ہی نہیں تب وہ کہاں سے چکائے گا ایسی سمسیہ اتھپن ہوتی رہتی ہیں دیس میں تو اس سے نپٹنے کے لیے اس کا نرمان کیا گیا تھا دوسری اور دیوالیا پنے کا ایسی استطیق ہے جس میں سکشم چھترہ دکار کے نیال ہے کسی ویکتی یا ان سنسطہ کو دیوالیا گھوشت کرتی ہے اور ماملے کو نپٹنے اور لینداروں کا دکار کو رکشہ کرنے تو اوچی تعدیس جاری کرتی ہے یہ ایک کانونی گھوشنا ہے ہے کہ سمبندیت ویکتی یا سنسطہ رین چکانے موسمرت ہے یہ کوٹ گھوشت کر دیتی کہ یہ ویکتی دیوالیا ہو گیا ہے اس کے پاس ساتھ سے کیا ہوتا ہے کوٹ یہ بھی آدیس جاری کرتی ہے اب جو دیوالا یہ ہو گیا ہے تب کیا کیا جائے تاکہ جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے ان کے پیسہ کو نکالا جا سکے یہ آدیس کر سکتی ہے کہ اس کے سمپتی کو نیلام کر دیا جائے یا پھر کسی اور پرکار رین لیتے سمیں جو اس نے جمین کے کاغذات جمع کی ہوں گے یا سیر جمع کیا ہوگا یا کوئی بھی سمپتی رکھی ہوگی تب ہی تو رین ملتا ہے اس کو دیوالیا کا اس کو نیلام کر دیا جاتا ہے یہی پروسس ہے آئی بی سی میں سبھی ویکتی بار بار میں کہہ رہا ہوں ویکتی بھی اس میں سامل ہیں کسی ویکتی نے بھی لیا ہے تو وہ بھی ہیں کمپنیاں سمیت دیتا بھاگیداری لیمٹیڈ لائیبیلیٹی پارٹنرشپ اور سازداری فرم سبھی کے سبھی اس میں سامل ہوتے ہیں نیایک پرادکرن کمپنیاں اور LLP ہے تو راستی کانون کمپنی کانون نیادکرن NCLT کا گھن کیا گیا NCLT بہت important body ہے کوئی بھی ویکتی دیوالیا گھوشت ہو گیا کمپنی ہو گیا کوئی فرم ہو گیا تو سب یہاں پر جا سکتے NCLT میں بھائی صاحب ہم دیوالیا ہونے والے ہیں اب آپ دیکھئے کیا کرنا آگیا ویکتیوں اور سازداری فرمو ہیں تو رین وصولی نیادکرن Deped Recovery Tribunal بنایا گیا ہے ان دونوں کو دھیان رکھے گیا سامانے طور کمپنیاں NCLT میں جائیں گی اور کوئی ویکتی اگر دیوالیا ہو گیا تو DRT میں جائے گا دونوں کے الگ الگ پرابدھان کیے گیا ہیں IBC کے تحت لینداروں کے بیچ آئے کے وطرن کی بیدھی کیا ہے یہی اسٹیٹمنٹ پوچھا گیا تھا BPSC میں یہی اسٹیٹمنٹ بنا کر پوچھا گیا تھا آپ سے BPSC میں 69 کا پیپر دیکھئے گا اس میں آپ کو یہ سوال ملے گا ایک کمپنی کے بیبین لیندار ہوتے ہیں جیسے سابنک شہدر کے بینک نیجی رینداتا گیر بینکنگ ویتیے کمپنیاں ویاپاری کے لیندار بکڑیتا کام کرنے والے کرمچاری سرکاریں آدھی یہ سبھی کہ سبھی اس کے لیندار ہو سکتے ہیں یہ سنگیتہ ان لینداروں کو رین کے پرکرٹ کا آدھار ویبین سرینیوں میں رکھتی ہے اور لیندار جو ہیں ان کا پھر پیسہ واپس کرنے کا بھی انتجام کرتی ہے بینک بونڈ جاری کرتا ادھار داتاؤں کو ویتیے لیندار کر روپ میں ورگی کرت کیا گیا ہے جو بینک یا بونڈ جاری کرتا جنہوں نے کمپنی کو دیا ہے ان کو ویتیے لیندار کر روپ میں رکھا گیا ہے ادھار کرتا کمپنی دوارہ پرستو سرکشا کا آدھار ویتیے لیندار کو آگے سرکشت اور سرکشت لیندار کر روپ میں برگی کرت کیا جا سکتا ہے ایکونومکس ہے میں اس میں کہانی جیسے آپ کو نہیں سمجھا سکتا پالامپور کی ادھار کرتا کمپنی یہ سب تو دھیان رکھنا ہی پڑے گا انگلیس میں بھی پڑھیں گے تو اتنا ہی کمپلیکس ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے تو ترمیلوجی پر تھوڑا سا کام کیجئے آپ کا ایکونومکس کلیر ہو جائے باقی کچھ نہیں ہے اس میں جنہوں نے پیسہ دیا ہے مال لی جو کوئی ایک کمپنی ہے کمپنی ڈیفالٹ ہو گئی اس میں اے بی سی ڈی چار لوگوں نے مل کر پیسہ دیا تھا تب کوٹ آدیس کرے گی بھئی ا کو بی کو سی کو ڈی کو کس پرکار سے پیسہ واپس کیا جانا چاہیے کمپنی کو بیچ کر یا کسی اور پرکار سے کون کتنا پیسرہ لے گا کون کس کو کتنا پیسرہ واپس ملے گا ان سب ہی چیہوں پر پیسرہ لیا جاتا ہے بات پراتھمکتہ اکرم کو نردھارت کرتے جس میں پری سماپن مولک آدھار پر لینداروں کے آئے وطرت کی جائے گی اس وارٹر فال تندر کے انسار سورکشت وطرتی لیندار پراتھمکتہ اکرم میں سروچہ ستھان پر ہوتے ہیں اس کے بعد اور سورکشت وطرتی لیندار پھر سرکاری بقایا اور انت میں پریچالن لیندار کا ستھان آتا ہے اسی پریورٹی کی حساب سے ان کو پیسے واپس کی جاتے ہیں اس پرکار جب سبھی دعووں کا پرن بھوکتان نہیں کیا جاتا ہے تب تک بینک جیسے وطرتی لیندار پراتھمک ہوتے ہیں وارٹر فال تندر میں وطرتی لیندار کا ستھان پر دھن سماپت ہو سکتا ہے اس سے ان لینداروں کے لگوا کچھ بھی نہیں بستا ہے یہ دیکھیں ایک سمسیہ اگر نہیں دھیان مڑھے تو بس یہ دھیان مڑھے گا کہ اس میں نیایک پرادھیکران بنایا گیا ہے آئی بی سی کے تحت میں وریکتی کے لیے کمپنی کے لیے ایک نسی ایلٹی اور ڈی وی ٹی بنایا گیا ہے اور جو آئی بی سی ہے اس کو دوہر سولہ میں بنایا گیا تھاکہ وطرتی اور کمپنی دونوں جو لیندار ہوتے ہیں ان کے پیسے کو سرکشت واپس کیا جا سکے بینکوں کو سرکشت پیسہ واپس کیا جا سکے اور اگر کوئی دیوالیا ہو گیا ہے اس دیوالیا گھوشت کرنے کے پاس ساتھ اس کی پری سمپتھیوں کس پرکار سے نیلام کیا جائے اور نیلام کرنے کے بعد کس پرکار سے سمپتھی کا بٹوارہ ہو اس کو تیہ کیا گیا ہے اس کوڈ میں اس سنہیتہ میں اب اس نے نیلامی کے پرکریہ کے لیے اور اسے جو جھگرہ جھنجٹ ہے پیسہ سممدیت اس کو سلجھانے کے لیے اور انسولبینسی پروفیسنل آئی پی کو نیوکت کیا جاتا ہے ایک ایسے بیکتی ہوتے ہیں جو بیچ مدھیہست کا کام کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بینک اور جو رین دیا ہے جس کو ان دونوں کے بیچ میں کس پرکار سے مدھیہستہ کر کے اس مدھیہ کو سلجھایا جا سکتا ہے تو آئی پی بھی اس کا ایک بہتی بڑا پلیئر ہوتا ہے انسولبینسی پروفیسنل ہوتے ہیں جو اس شطر میں کام کرنے والے بھی اسے سگی ہوتے ہیں ان کو ان پی اے کیا ہوتا ہے آر بی اے کی پریباسہ کنسار کوئی پریسمپتی تب گیر نسبادیت ہو جاتی ہے نون پرفارمینگ ہو جاتی ہے جب وہ بینک کے لیے آئی اتھپن کرنا بند کر دیتی ہے بینک نے آپ کو دس جار روپے کا رین دیا لیکن بینک کو اس پر بیاج نہیں مل رہا ہے بیاج نہیں مل رہا ہے تو بینک کی آئی اس پر رکی ہوئی ہے اس کو ہم کیا بول دیں گے ان پی اے بول دیں گے لیکن کیا اتنا آسان ہے نہیں ان پی اے عام طور پر ایک رین سے یا اگریم ہوتا ہے جس کا مول دھن یا بیاج بھوکتان ایک نصی طوادی کے لیے نہیں ہوا رہتا ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے ان پی اے نصی طوادی کا کیا تات پر ہے بھئی کتنے دنوں کے لیے تو زیادہ تر معاملوں میں رین کو گیر نصفادیت گروپ میں ورگی کرت کیا جاتا ہے جب رین کا بھوکتان نیونتم نمبے دنوں کا ودھی کے لیے نہیں کیا گیا ہو کرسی کے لیے یادی دو سس سریتو فصل ہوئی یعنی کہ خریف میں لیا تو خریف اور ربی ان دونوں فصلوں اگر اس کا بھوکتان نہیں کیا گیا تو وہ ان پی اے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے لون لیا ہے اگری کلچر لون نہیں ہے وہ تو پھر وہ نبے دن ہوتا ہے اس میں نیونتم نبے دن ہے نیونتم مینیمم نبے دن رکھا گیا ہے اس کے پاس ساتھ اس کو ان پی اے گروپ میں بتا ہے نبے دن تک نہ تو اس کو بیاج ملا نہ تو اس کو مولدھن ملا تو اس کو کیا بول سکتے ہیں ان پی اے میں آ جائے گا وہ مولدھن اے بیاج کا بھوکتان نہیں کیا گیا اگری کلچر کے معاملے میں دو اگری کلچر کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں جیسے خریف ربی روی جائد اس پرکار سے دو اگری کلچر کا موسم بھی تھا اس کے بعد ہم لوگ مانتے ہیں کہ ابھی تک مولدھن اے بیاج کچھ نہیں آ رہا تو ہم اس کو این پی اے میں ڈال دیتے ہیں تو رین کو این پی اے کے روپے برگی کرت کیا جاتا ہے بینکوک اوسابدھی کے ادھار پر این پی اے کو نمیلکی تین سینیوں برگی کرت کا ناوشک ہے اپمانک پریسنپتی ایک اپمانک پریسنپتی بارہ مہینے سے کم یا اس کے برابر اوہدھی کے لئے این پی اے گروپ میں برگی کرت پریسنپتی ہے سندگد کن کو کہا جاتا ہے سندگد پریسنپتی وہ سنپتی ہے جو بارہ مہینے سے ادھیک کی اوہدھی سے گیر نسپادیت چل رہی ہے این پی اے بارہ مہینے سے ادھیک ہوئے ہو گئے اس کو بارہ مہینے این پی اے تو نبی دن کے بعد ہوگا اب یہ بھی ہوئے بارہ مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کو ہم بولیں سندگد ہو گیا ہے ہانی والی جن کا لاؤس ہو چکا ہے ایسی پریسنپتی جو سنگرہن یوگی نہیں ہے جن کی وصولی کی بہت کم یا کوئی امید نہیں بچی ہے ان کو ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ ہانی والی پرسنپتی ہے ایسے بیجی مالیا جو ہے وہ ہانی والی پرسنپتی میں چلائے گا لے کر ہی بھاگ گیا وہ تو اب تو ہانی ہو گئی نیو اس کی تو ہانی والی میں آتا ہے سکل این پی اے جی این پی اے اور نیوال این پی اے کیا ہوتا ہے یہ انانتیم راسیم کٹوٹی کیے بنا این پی اے کی کل راسی ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے جی این پی اے گروس این پی اے نیوال این پی اے یا سکل این پی اے میں سے پرابدھان گھٹانے پر نیوال این پی اے پرابت ہوتا ہے اس کو مت یاد رکھے اگر یاد نہیں رہے گا تو این پی اے کیا ہوتا ہے یہ دھیان میں رکھنا ہے کتنے پرکار کا ہوتا ہے یہ دھیان میں رکھنا ہے ان سے نپٹنے کے لئے آئی بی سی کا نیرمان دوہیار سولہ میں کیا گیا یہ جرور دھیان میں رکھنا ہے آئی بی سی کیا ہے آئی بی سی کورڈ سنگیتہ ہے دیوالیہ پن سے نپٹنے کے ایک سنگیتہ ہے اس کا نرمان دوہر سولہ ہمیں کیا گیا اور اس کے تحت یہ پرابدھان کیا گیا کہ کوئی کمپنی ہے تو نسی ایلٹی میں جا سکتی ہے کوئی ویکتی بگر ہے تو ڈی آرٹی میں جا سکتی ہے ڈی آرٹی ہی نام تھا اوپر دیکھ لیں گے ہم لوگ اور اس کے پاس ساتھ جو پریسامپتی ہے اس کا نپٹن کیا جا سکتا ہے دیوالیہ پن ہونے کے پاس ساتھ جن لوگوں نے اس میں نیویس کیا ہے ان کے پیسے کو بچایا جا سکتا ہے یہی مکھے رکسس کا کام ہوتا ہے نیکس ٹاپک پر چلتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا دو بار اس ٹاپک کو پر لیجئے گا تو اچھے سمجھ میں آ جائے گا پی ٹیم پوچھا ہے لیکن یہ مینس کے لئے امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ NPA کی سمجھیا کیا ہے کس پرکار سے آئی بی سی نے بھارتے بینکوں میں NPA کی سمجھیا کو کم کرنے مدد کی ہے تو وہاں پر آپ کو اس کو لکھنا پڑے گا NPA کے سمجھیا اتنی بڑھ گئی تھی دوہر اٹھارہ انیس میں بھار سرکار نے اندر دھنوں سے سکیم کے تحت میں بینکوں میں اسی ہجار کروڑ کے قریم میں نیویس کیا تھا الگ الگ بینکوں میں اسی ہجار کروڑ کے آسپاس میں نیویس کیا تھا بینکوں کو ایک ہی کرن بھی کیا گیا تھا بینکوں کو جوڑ دیا گیا تھا بہت سارے بینکوں کو جوڑ جوڑ کا بڑے بڑے بینکوں کا نرمان کیا گیا جیسے آپ نے سنا ہوگا دینا بینک اس کے بعد سے کینرا بینک الہواد بینک اس سب ہی بینکوں کو مرج کیا گیا بینکوں کا مرج کیا گیا تھا تو وہ سب NPA کے سمجھیا سے نہیں پٹنے کے لئے ہی کیا گیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے بینک کا اچھا پر فارم کر رہے ہیں نیکس ٹاپک پر چلتے ہیں اگلا دیکھئے نیوز پی ٹی فیکٹ سے جرا ہوا ہے کہ تیلنگانہ راجے نے تیلنگانہ راجے کا نرمان کب کیا گیا تھا حال فلحال میں ہی بنی ہے راجے اور اس راجے نے اپنا کیا کیا ہے تو اپنا اسٹیٹ سانگ لانچ کیا ہے بیہار کا اسٹیٹ سانگ کیا ہے بتائیے گا مجھے جرہ بیہار کا اسٹیٹ سانگ کیا ہے یہ تو انٹروڈکسن سیکشن میں آپ لوگ بیہار ایس ویسل کوئی بوک کھولیں گے تو پہلے پیج پر ہی لکھا رہتا ہے تو جایا جایا ہے تیلنگانہ یہ سانگ ہے جس کو کمپوچ کے ایم ایم کروانی جی نے یہ پتہ ہیے کون ہے آسکر بیجیتا ہے ٹیپل آر کے گانے ناٹو ناٹو کے لیے ان کو اکثر ملا تھا آسکر ملا تھا تو انہوں نے ہی کمپوچ کیا ہے تیرہ دسان لب تین منٹ لمبا ہے جس میں الگ راجے کے لیے جو جو ہے وہ لانچ کیا ہے تو تیلنگانہ ہے راجی کا پرتیک ابھی بھی آٹکا پڑا ہے اس پر فیصلہ نہیں لیا گیا ہے جیسے بیہار راجی کا پرتیک کیا ہے بودھی برکچ اور بودھ بھگوان ہے اسی پرکار سے تیلنگانہ کبھی کوئی پرتیک ہونا چاہے اس پر فیصلہ نہیں لیا گیا ہے حال پھلال میں ہی بنایا ہے یہ راجی ابھی تو کچھ ہی ورس ہوئے ہیں تو اس کو ذرا دھیان رکھے گا نیکس ٹاپک دیکھیں کیا ہے اگلا ٹاپک بہتی ساندار سا ہے بھارت کی میجر رادکہ سین میجر رادکہ سین میجر رادکہ سین میں نے یہ ویڈیو بھی دیکھا آج سبح سبح انسٹرگرام پر میجر رادکہ سین ان کو یو این کے سیکریٹری انٹینیو گوٹی ریس نے آوارڈ دیا کسیز کو لے کر تو یہ بہتی پریسٹیجیس آوارڈ مانا جاتا ہے یو این آوارڈ اور جنڈر ایڈوکیسی ان کو لے کر ان کو سمانت کیا گیا ہے یہ بہتی پریسٹیجیس آوارڈ مانا جاتا ہے میجر رادکہ سین ان کا نام نام جرور دھیام رکھے گا انہوں نے بہتی ساندار کام کیا آفریقہ میں جہاں پر ان کو پوائنٹ کیا گیا تھا یو این کے طرف سے وہاں پر انہوں نے ساندار سا کام کیا اور جنڈر ایڈوکیسی کے لے کر میجر رادکہ سین کو یونائٹن نیشن کے طرف سے آوارڈ دیا گیا یو این ملیٹری جنڈر ایڈوکیٹ آب دے ایئر آوارڈ فور دوہیار تیس فور ہر ورک سپورٹنگ کنفلکٹ ایفیکٹیڈ کومیٹیز جو کنفلکٹ سے پربابت روانڈا میں جو الگ الگ ہیں اس کے لئے افریقہ اور بھی دیسوں میں جو کنفلکٹ سے پربابت کومیٹی ہیں وہاں کا سماج میں لوگ تھے انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس کے کاران سے ان کو یہ آبارڈ انٹینیو گوٹے ریس کے دوارہ پردان کیا گیا ہے جرور دھیان میں رکھئے گا دیکھیں کہاں پر کام کر رہے تھے کئی سارے اپنے دیس کے بالک بالک آئیں ایک سہر سے دوسرے سہر خاص طور سے بالک آئیں ایک سہر سے دوسرے سہر میں جانے میں گھبراتی ہیں کہ وہاں پر لوگ کیسے ہوں گے پتہ نہیں کیا ہوگا دین دہارے لوگوں کو سرکس اٹھا لیتے ہوں گے اس پرکار کی بھاونہیں بن لیتی لڑکیوں کے دماغ میں اور ان کے گھر والوں کے بھی دماغ میں رہتا ہے جو کہیں حد تک سماج کا جو ڈر کا محول ہے اسے آپ صحیح بھی ہوتا ہے لیکن کہاں پر یہ پوائنٹ تھی تو یہ Democratic Republic of Congo میں آپ افریقہ جانا چاہیں گے وہ بھی Congo میں جانا چاہیں گے ہے نا وہاں پر تھے کاب سے کب تک تو مارچ 2023 سے مارچ 2023 سے اپریل 2024 تک یہ پوائنٹ تھی وہاں پر اور 20 مہیلاؤں کی ٹیم کو لیڈ کر رہی تھی اس میں 10 male soldier بھی سامل تھے اور اس کے پاس ساتھ سے انہوں نے ساندار وہاں پر کام کیا جو conflict affected community تھا ان کے بیچ میں اس کے پاس ساتھ سے UNN کو UN Military General Advocate of the Year 2023 اب اور سے سممانت کیا ہے major رادی کا سین جرور دھیان رکھے گا next پر چلتے ہیں دیکھیں یہی ہیں یہ major رادی کا سین یہی ہیں یہ کم ہی عمر ہے ابھی تو ان کی اور یہی تھا آج کا نیوز تو یہی تھا thank you so much آپ سبھی کا ویڈیو دیکھنے کے لیے پی ٹی ٹیسٹ سیریز سے جرور جوڑیے گا ٹیلی گرام پر ہی ہوگا میں نے کل بھی بتایا تھا کی کیا ٹیسٹ سیریز سوال پوچھے جائیں گے تو یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے اگر میں بولوں کہ وہی سارے سوال میرے ٹیسٹ سیریز سے آئیں گے یہ پھیکنا ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے جو کبھی جیوان میں نہیں کیا میں نے سیلیبس کو پورا کور کیا ہے سیلیبس کو ایک ایک لائن کو کور کیا کئی بار تو اتنے ڈیپ فیکٹ بھی ڈالے ہیں جہاں پر آپ کو لے گا کہ اتنا دیپ بھی پوچھا اپنی طرف سے ڈالا ہے تیسٹ لی جی کا ٹیسٹ ہے نا تھینک ی سو مچ آپ سب کا ویڈیو دیکھ لیے کیسا لگا ہے جرور بتائیے گا ان کا نام جرور دھیان رکھ یہ پوچھا جائے گا پوچھا ہی جائے گا اوکی تھینک ی سو مچ